رانجہ رانجہ کردی نیمے آپ پہ رانجہ ہوئی جی ہاں دریاؤں کی سرزمین جھنگ میں عشق و محبت کی داستان رکم کرنے والے ہیر اور رانجہ کے دربار پر پورا سال پیار کرنے والوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے دنیا بھر سے لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کر دربار پر حاضری دیتے ہیں ہیر رانجہ کے مزار کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ارشدری غوری کی اس ویپورٹ میں رانجہ رانجہ کردی نیمے آپ پہ رانجہ ہوئی دو دریاؤں کی سرزمین جنگ میں قائم ہیر رانجہ کا دربار آج بھی عشق کرنے والوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے ملک بھر سے بڑی تداز میں پیار کرنے والے جوڑے اس مزار کا روح کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے عمر بھر ساتھ نبانے کے وعدے اور منتے مرادیں مانگتے پائے جاتے ہیں جبکہ کچھ افراد عشق پائے تکمیل تک پہنچنے پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں جنگ میں قائم ہیر رانجہ کا مزار سارا سال نہ صرف اندرونے ملک بلکہ بھرونے ملک سے آنے والے افراد کی توجہ کا بھی مرکز بنا رہتا ہے مزار پر ہیر رانجہ کی مناسبت سے مختلف عیشہ کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں جن میں رانجہ کی بانسری اور ہیر کا مجسمہ لوگوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں ہیر رانجہ کے مزار پر لوگوں کی بڑی تداز میں آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت بانٹنے والے اس دھرکتی کے فراد آج بھی عشق و محبت اور وفاہ پر یقین رکھتے ہیں محبت کی لا زوال داستان رکم کرنے والے ہیر رانجہ کے مزار پر سارا سال پیار کے پجاریوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے کچھ تو محبت کے شدائی ایسے بھی ہیں جو مراد کے پورا ہونے کے یقین پر چڑھاوا بھی چڑھتے نظر آتے ہیں کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری